تیمور نے ارسلان کا تاکب نہیں کیا بلکہ وہ جان بوچ کر اسے باغنے دیا گیا پھر اس نے وہاں موجود سپائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا بتاؤ ہم دوروں میں سے اصل امیر کون ہے میں جو یہاں تمہارے بیچ میں موجود ہوں یا وہ یو جوے کی طرح تم دبا کر باغ رہا ہے پھر اس نے سپائیوں اور افسروں کو مخاطب کر کے کہا اگر تم لوگ بہادری اور مردانگی کی قدر و قیمت پر چانتے ہو تو ایسے دل اور بگوڑے شخص کی عمرانی قبول نہ کرو بلکہ ماضی کی طرح میرے مہتہر رہ کر کام کرو میں تم سکو نہ صرف قائدہ تنہا گا بلکہ توام سہولیات بھی پرانگلا اس وقت 11 فوجی افسران بھی بارے گرے پڑے تھے جن میں سے چار اپنی جانیں گنوا چکے تھے اور ساتھ شدید زخمی تھے زخمی افسروں نے فوراں کہا اے تیمور ہم تیری سفیر سلار قبول کرتے ہیں اور آئندہ تیری عطا کریں گے بشرت ہے یہ کہ تُو ہمارے لئے مناسب وظیفہ مقرر کر دے چنانچہ اس دن کے بعد امیر جہوان کی خوش تیمور کے ہاتھ میں آگئی اور اس ساتھ شدیدات پر اس نے قبضہ کر گیا ارسلان خوف کے باعث تیمور کے سامنے آنے کی حمد نہ کر سکا لیکن تیمور نے یہ کہ ادا بجال آتے ہوئے امیر جہوان کی عادی جائدات اور ارسلان کو بخشتی تاں کے ہو باقی ذریعہ آرام سے گزار سکی اس کے بعد بھی تیمور نے ارسلان کو جان و مال کے حوالے سے کوئی گزر نہ پچھائی کچھ عرصے بعد تیمور کو خط محصول ہوا یہ خط ارسلان کا تحریر کردہ تھا جس میں لکھا تھا میں ایک گناہگار ہوں خدا بھی گناہگاروں کی توبہ قبول کر لیتا ہے لہٰذا اے تیمور تو بھی میری توبہ قبول کرتا تیمور نے اسے جواب لکھا میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں اور اگر تو مجھے یہ خط نہ بھی لیتا تو بھی میری طرف سے تجھے کسی قسم کا نقصہ نہیں پہنچا تھا مگر میں اس دن کے تیرے زلت تامیز جملوں کو کبھی نہیں بوستا جو تُو نے میرے ماتحدوں کے سام مجھے کہے تھے تیمور کے بقول وہ مذہب کا پابان تھا نماز قضاء کرنا کرتا اور شراب دوشی کو چھوٹا تک نہیں تھا علماء دین کو احترام اور عزت و تقریم کی جگہ دیتا اور ان سے اہماملات رکھتا تھا اگرچہ کچھ علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا تیمور حافظی قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آیات قرآنی کی شانسل سے بھی واحد رکھتا تھا وہ اپنے ساتھ سفر میں خاص طور پر تیار کرائی گئی لگڑی کی ایک مسجد رکھتا تھا جسے وہ آسانی جوڑ کر یا کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل کے جا ساتا تھا سن سات سو ستاون ہجری میں جب تیمور کی عمر ٹالیس برس کی ہوئی تو وہ موسم حضا میں اکیس برس کی ہوئی تو وہ موسم حضا میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شکار کی غرص سکلا اس کے کچھ ساتھی سہرائی جانوروں کو سمرکند کی شمال کی طرف آنگے لگئے اور ہوتیمور باقی ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے آنکے ہوئے جانوروں کو برحال گزرنا ہی تھا جس علاقے میں وہ شکار کر رہے تھے وہاں ایک قبیلہ کرتلائی کا بسیرہ تھا جب وہ لوگ شکار کر رہے تھے تو قبیلے والوں نے انگار آثار ہوئی اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو اس علاقے میں شکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا تیمور نے وجہ دریافی تو قبیلے والے کہنے لگے چونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے اس لیے کسی اور کو یہاں آنے اور یہاں شکار کھلنے کا حق نہیں تیمور نے غور کیا مگر اسے اس جگہ کسی کی ملکیت کا کوئی اثار نظر نہ آئے چنانچہ اس نے قبیلے والوں سے کہا یہاں تمہاری ملکیت یہ زمینے سعود نہیں ملتے اگر تم لوگ یہاں کھیتی باری کرتے ہو یا گھر بار بناتے ہو تو اس ثبوت کو پیش کرو لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ زمین ایک بیابان ہے جس کا کوئی مالک نہیں اور جس کا کوئی مالک نہ ہو اس زمین پر ہر کسی کا حق بنتا ہے مگر قبیلے والے بزد رہے اور یہ ان کی جگہ ہے